جمعہ اُسان موکر جی بیدیان اُپاد حجی کے چیزل پر اس پانجے لیکن دیکھ کی کرپا کرے بارات ماتا کی جب دونوں ہاتھ خاکے جوان سے بہتے ہیں بارات ماتا کی بارات ماتا کی نلیل موٹی جندہ بار امیت ساتھ جندہ بار امیت ساتھ جندہ بار میں ماننی مکہ منتری سبیویتن کروں گا کہ ماننی گراہ منتری جی کا اُس کو کچھ دے کر سواگت کرنے کی کرپا کرے ماننی پردیش ہتھ جیسے لیتن کروں گا کہ ماننی گراہ منتری جی کا سواگت کرے ابحنندن کرے ماننی ماننی موکہ منتری جی ماننی پردیش ساتھ جی ماننی اُس کو موکہ منتری جو آئے سواگت آوٹ چھتر کے پرہانی جی پی ازرا خورنی کرنے کی کرپا کرے سواگت کرنے کی آراد ماتا کی ماندینی مکہ منتری جیسے بیوی دنخل کا آواز حیث رکے کارکتا ہوں کا مان دنخل کرنے کی کپا کرے ماندینی مکہ منتری ہم سب کارکتا ہوں کا ماندینی مکہ منتری جیسے بیوی دنخل کیا میں ہم سب کارکتا ہوں کا مان دنخل کرے ماندینی مکہ منتری جیسے ہم سب کے لوگ بھی نیتا ہم سب کارکتا ہوں کا ماندینی مکہ منتری جیسے ہم سب کارکتا ہوں کا ماندینی مکہ منتری ہم سب کارکتا ہوں کا ماندینی مکہ منتری جیسے ہم سب کارکتا ہوں کا ماندینی مکہ منتری جیسے ڈیشٹہ 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 پوری ہے پوری ہے ابھی تک جو نرکی تھی وہ لوگ بیتیت کر رہے تھے ہے ایسا بیتی تو کانون بڑھنگلا ہے ایسے دیش کے نو پھروس آجانی عمید صاحب کا ہے میں ہندر سے ہندر بندن سوالت کرتا ہوں میں تو ایک بار اپنے ہندر سے مانی عمید صاحب کو اس نے آسیل بات دیجئے کیا اور آگے جو سیس بچا ہے راست کے ہیت میں وہ ہی نینے لے سکیں آپ کا اس نے آسیل بات کام آیا ہے ہمید تو راج کے لوگ بھی مکمتری آجانی پھوچی یوگی آجانہ جی آجانی کیسا جی آجانی دینے جی راج کے سنگتھان کے مانوک کے سنگتھان مامتری آجانی سویل بانسا جی آجانی سوریش دیواری جی آجانی جی جیسی منج پر بیراجمال سمانی تلیتا گا میتروں میں اتر طریق سے مانی عمید صاحب کو دیکھا ہوا دنیا ہے تم جیسے د ready جو کانگریش ایسے اتتائی کو سمت کرے گی دوسرا فائدہ جو راج کے اندر گھنڈا کر دیا ہے بھرشتہ چار ہے سپا کا یکتہ چار ہے یہ بھی مٹ جائے گا اس لئے کی سرکار بنے گی دوسرا سپا کی سرکار جائے گی مٹروح آج وہ اتر پردیش کے کار کرتا آج ہی امیر ساہی ڈھرٹی پر جو ریکٹ بنا ہے جو ریکٹ بنا ہے اس کے لئے آپ کے لئے سمکھن میں کتل سمیتروں آسفات دینے آئے ہیں میں آپ ساتھ کے سر سے میں نے آدمی امیر ساہی ڈھرٹی کا ہیتن سے ابنندن بندن سواغت نمن کرتا ہوں بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم بہت 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 دھلما ڈھرٹ ماتا کی ڈھرٹ ماتا کی ڈھرٹ ماتا کی امیت سا جندہ بار امیت سا جندہ بار دیش کے یوسوسی گرہ مطری سنگٹھن کے قسط سلپی آدمیت بھارت کے نو نرمان کے چانکے کی بھونکہ میں پوری دیش کا مارک درشن کر رہے پر آج کے اس ناگرکتہ سنسوڈھن کانون کے سمرسن میں آئی جت آوچ چھتری کی سویلی میں اپنا یوکی مارک درشن پردان کرنے کے لئے ہاں پر پسکت آدمیت سا جندہ بھارت کے جنتہ پارٹی کے کربا چینگروک پری پردیس ستھیکسر ستندر ریو سکھ جی اتر پردیس سرکار میں میرے بھارت سے سیوگی اوپ مکہ منتری دوائے سی کے سو پرساد موریا جی ڈاکٹر دینیز سرما جی پردیس سنگٹھن مہ منتری مانی سی سنیر وانسل جی پردیس کے اوپاد دیس سی جی پی ایس راکھو جی چھتری اتر پردیس سنگٹھن مہ منتری پردیمان جی سبھی اتر پردیس سرکار میں میرے سیوگی منتری گان مانی سانسل گان بھارتی جنتہ پارٹی اور بچار پریوار کی سنیر پداری کاری رو پستیت بھاری سنگٹھن مہ پستید کارکتہ بھائیو پہلو اوپاد پرانچ کی زرتی پر مریادہ پرسنتم بھگوان سرنات کی پاون اسطلی ایوگیہ کی زرتی پر میں دیس کے اسسی گرہ منتری آدھر امیس ساجی کا آج اس ناڑکتہ کانون کے سمرتان میں پردیس بھاسیوں کی اور سے ہردے سے سواگت کرتا ہوں ابنندت کرتا ہوں بھائیو بھینو آدھر امیس ساجی کا سواگت اور ابنندن میں اس لیے ہی کرنا جاتا ہوں کہ آزادی کے بعد کانگریز کے باپ کو کو پریمارجن کرنے کے لیے کانگریز کی بھین سرکاروں کو اور اس کے اوپرانت بھین سرکاروں کو موقع ملا تھا لیکن پہلی بار دیس کے اندر آتندباد اوپرانت بھین سرکاروں کے بھین سرکاروں کے بھین سرکاروں کے بھین سرکاروں کے پریمارجن کرنے کے لیے ایک لوپ روز کے روپ میں دیڑھ اچھا سکتی کے روپ میں بھارت کے گرہ منتری کے روپ میں جو دیڑھ اچھا سکتی آدھر امیس ساجی نے دکھایا ہے جس میں نئے بھارت کی سرکار سمری کا راج چھپا ہوا ہے اور اس دن سے آج ان کا ماردرسن لکھنوں میں اوپرانت سے چڑے ہوئے یہاں کے ناکرکوں کو پرابت ہو رہا ہے میں اس لئے آج کے اس آئیو جن میں آدھر امیس ساجی کا ہردے سے سواگت اور امیلندن کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اپنے پسلے چھے مہنوں کے دوران پرورٹک ہوتے میں دکھا ہوگا جن کے بارے میں کلپنا تھی لوگ ہتاس ہو چکے تھے نراز ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان سمجھوں کا سرادھان ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے لوگیں مانتے تھے لیکن بھائیو بہنوں جو چناب کے پہلے ایک نعرہ ہم لوگ بڑھاتے تھے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور موڈی جینے آدھنیا موڈی تکے نترکت میں دوسری بار سرکار بننے پار راست کی انہاکہ انساؤں کی پورٹ کرنے کی جسا میں جو قدام دیڑکسہ سکتی کے ساتھ آگے وڑھائے گئے ہیں واسطوں میں یہ کار 1947 کے بعد سے پرارم ہو جانے چاہیے تھے یہ سمجھتیا دیش کے اندر پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن دیش سے ہی سہی کانگریس نہیں کر پائی انہیں پیپکسی کلوں کو موقع ملا انہوں نے بوٹ بیند تلاز کر کے دیش کی قیمت پر رازلیت کرنا لیکن پہلی بار دیش سرو پر ہی ہے اور دیش کی قیمت پر کسی پرکار کی رازلیتی سویکار نہیں سیڑکسہ سکتے کے ساتھ جو قدم پسلے چھ مہنوں کے اندر سائے گئے ہیں چاہیے وقت قسمیر میں بھارت تیس سو ستر کو سماپت کرنے کا آہو تین طلاق کی پوپرسا کو سدے کے لئے سماپت کرنے کا آہو یا پھر پانچ سو ورسوں کے ایوچہ کے کلنگ کو سدے کو سماپت کر کے رامج جنبوں میں کے بھٹے مندر کے لنمار کا مارج پسلس کرنے کا کارے ہو یا پھر بھارت کی پرمپرہ کے انروپ سرن میں آئے گئے کہ ہم رقصہ کریں گے اور رقصہ کے زباہوں کے ساتھ پاکستان، افغانستان اور بانہ دیش کے ساناتیوں کو بھارت کے اندر سنہ دے کر کے جو ایک مہانکار ہے آدمی پرہان منتری مہدیلی نے آدمی گرہ منتری امیل سادی نے کیا ہے میں سچمچ اور تردیش کی جنتہ کی اور سیون کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں یہ ہم سب کا بھائی تو بچتا ہے ایک ایک جکٹ کے پاس جائیں اور اس کے بارے میں بار بار کہا جائے ہیں ناغرکتہ سنسوڑن کانون ناغرکتہ دینے کا کانون ہے لینے کا نہیں لیکن تب بھی گمراہ کرنے کا پریہ سوڑا ہے پیسہ دے کر کے آجزنی کی گھٹٹاوں کو پھائی چیت کیا جا رہا ہے اور یہی نہیں بھرنا دلگا کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کا پریہ سیاں جا رہا ہے لیکن جھوٹ کے پاں نہیں ہوتے ایک جھوٹ کو سو بار بولنے سے وہ سچ نہیں ہو سکتا پانپند کی سکھیوری کو پھر سے نکارنے کیا ہو سکتا ہے اور جو ستی ہے وہ ستی ہائے ساتھ ستی رہے گا اور ستی کے اس کسوٹی پر کھلا اترتا ہوا آج کی بھارت کی سرکار دیش کے سسی پرمان منتری دیش کے سسی پرمان منتری آج جب دیش کے ہیز میں بڑے دلے نینے لے رہے ہیں ایک بھارت سریج بھارت مرمان کی سکاروائی کا گھڑا رہے ہیں اور اس میں دکھن بادا پیدا کر کے دیش کے خلافر کھڑت رکھنے کا کچھ پریات ہو رہا ہے ہر بھارت کے ناگری کا دہیسو بنتا ہے ہم سب مومن نہیں بنی رہے سکتے ہم بھی آجنے پرمان منتری اور آجنے گرہ منتری جی کے ساتھ ہر بھارت کا ناگری کوئی مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہے جس مجبوتی کے پارے میں آجنے پرمان منتری جی یا اختارت کے ہیں کہ ہر بھارت کا ناگری بھارت کی سمریدی بھارت کی سرکسہ کے سمیہان کے ساتھ جڑے گا مجھے بھائی ہوئے نا کیوں آپ سے ایک بات کرتی ہیں دیش کے اندر تکٹنا ہے جو کچھ بھی بھرکس کے پارے دوسرچار کیا جا رہا ہے اس دیش کے اندر دیش کے دشمنوں کی بھاتا بولنے کا کار ہے کانگری کو سپا ہو یا اندھے بھرکسی کلوں کے پارے جو بھاتا کو کیا جا رہا ہے ہم سب مان بنے لے سکتے ہیں ہم یہ یاد کرنا ہوگا دروپتی کے چیر ہر کے دریشتے کے دوران ایک بات سامنے آئی تھی اُس سمیہ بھی دروپتی نے بھری سبا میں ایک پرسن کیا تھا کس پاک کا دوسری کان بھری سبا میں بھیجن پتامہ تھے بوڑا چارے تھے اہم نے بڑے بڑے دھنورتہ تھے جانی سے مہا جانی سے نہیں بن سکتے ہیں ہم سب کانگریس کے سپاپ کا بروت کریں گے سپا اور بھرکس کے سپاپ کا بروت کریں گے اور دریشت سے جانگریس کا کارکرم گھر گھر جا کر کے کیمدر سرکار کے لاسٹ کے نرمان کے لیے ایک بھارت سریش بھارت کے نرمان کے لیے چلائے جارے ہی سکتے ہیں ہم سب سے بھاگی بنیں گے اس دریشتے سے ہم سب پاپیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم سب ان کے سیوگی نہیں بن سکتے اور چیر ہر کے دریشتے میں مون بھی نہیں پنے رہ سکتے اس دریشتے سے آج کے ساؤزر پر اس ابھیان کے ساتھ ناغرکتہ کانون کے سمطن میں اور دیشت کو دنیا کے ایک طاقت بنانے کے سمطن میں ہم سب آدھنے امیستہ جی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کو تیار ہیں اس ساوہان کے ساتھ میں ایک بار پھنا بھارت کے ستری گرمتری جی کا ناغرکتہ کانون کے سمطن میں آئیٹیز اسریلی میں ایک بار پھر سے پھر سے سواڑک کرتا ہوں امنن کرتا ہوں دھنے بات جیدے سریلہ بھارت مہتا کی بھارت سرکار کے گرہ منتری چی اے کے نائک لہو پرس مانی امیستہ جیدے ہم سب کامان درزن کریں اپنے سبی ساتھیوں سے دیویے جلے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر مانی امنن کریں سواڑک کریں بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی نرائن مونی امیستہ میرے ساتھ بولیے بھارت مہتا کی یوں بھئی لکنو آل کی آواز کو کیا ہوگا ہے جو لوگ سی اے کا ویروت کر رہے ہیں ان کے بہرے کانوں تک آواز پہنچے ایسے پرچند آواز سے بولیے دونوں ہاتھ اٹھائیے سب لوگ اٹھائیں دونوں ہاتھ پیچھے ساتھ روڑ پر موڈیزی کے سپٹن کی سنکل کی مکتی پیچھے اور پرچند آواز سے بولیے بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی مانچ پرک بسید گورت سپیٹ کے پیچھا دیسور اور پسٹر پردیس ساتھان کے یسٹر سری مکہ منٹری یوگی آتھین جنہا جی とی سطر پردیس ساتھان کے سیتری اجیس سری سوریس تیواری جی اور آج اس طرح میں اپسیس ودایت جانسد پارسد اور آج لٹنوں کے اس میدان میں دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے موند ہی موند دکھائی پڑتے ہیں اس طرح میں اپسیس پیارے بھائیوں بہنوں ماتاؤ اور میرے دگر کے ٹکڑے جیسے ہی ہوا مطلو مطلو آج بھائیے جن کا پارٹی کے جن جاگرین ابھیان کے لیے میں آج آپ سب کے پیچھ میں آیا ہوں مطلو جن جاگرین ابھیان کوئی پڑے بہشاری کاندولن ہوتے ہے ستا ہوتا ہے ستنا ہوتے ستا ہوتا ہے ابھی تو ہماری سرکار پلے ابھی ابھی آج مہینہ ہوا ہے ہم نے جن جاگرین ابھیان لے کر جن جاگرین ابھیان لے کر جو جاندہ کے بیچ میں جانا پڑنا ہے جن جاگرین ابھیان لے کرنا ہے ابھی جو بولے تو نیہال جو بولے تو نیہال ابھی ابھی سنسط کا سطر سا دنیا کے سب سے لوگ پڑے لے کر آئے دنیا کے سب سے لوگ پڑے لے کر آئے موٹی جی ایک بل لے کر آئے ناگرین کا سنگوگن کانون لے کر آئے پی اے لے کر آئے اور اس کی اے کے خلاف یہ رہا ہر باپائن کمپنی ممتا اگلے زی بہن مائیوٹی کومنیس ساری کی ساری بھرگیٹ کی اے کے خلاف کاؤ 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 کر رہا مطوراچ میں اس طرح کی جھنٹا کو بتا نہیں آیا کہ سکی جن سکی پیرمنٹ میں ڈیل اس کی اے کیا ہے اس کے خلاف پرچار کنا جارہا ہے اس کی اے کے کارن اس دیس کے مسلمانوں کی اس دیس کے منورٹی کی ناگرین کا چلی جائے اس کی اے بلک کو لوگ سبا میں میں نے پرانک کیا میں پائلوت کیا میں آج آپ جب کے سامنے کہنے آیا ہوں ممتہ دیلی رہو گابا جلے جی جس میں بھی حلمت ہے چرچہ کرنے کے لیے سارو جنید منجھ روم لو ہمارا سوطنطر دیل آپ کے سامنے چرچہ کرنے کے لیے تیار ہمارا سوطنطر دیلی رہو گابا سوطنطر دیلی رہو گابا آپ مجھے لکھا دی ہمارا سوطنطر دیلی رہو گابا سوطنطر دیلی رہو گابا ہمارا سوطنطر دیلی رہو گابا ہمارا سوطنطر دیلی رہو گابا ہماراww ہماراہ م分ہ ہماراو ہماراوت ساتھ سامو ہی بلہتکار کیا جاتا ہے ان کو اٹھو لیا جاتا ہے ان کو جب جسی نکاح پڑھایا جاتا ہے ہزاروں ہزاروں کی سنگیانے ممدیر گروہ دورہ توڑے جاتے ہیں افغانستان کے اندر آپ بہت سارے تلیب بھائی آئے افغانستان کے اندر آکمان کو دھونے والا بھگوان مودھ کا پوچھلت توکے گولے داک کر بھگوان مودھ کے پوچھلے کو چانتی کے دودھ مودھ کے پوچھلے کو دین دین کرنے کا پاپ بھی وہاں پر ہوا ڈھو لگ وہاں سے بھارت ہی ہیں اور یہ سنسلہ آزادی کے وقت سے چل رہا ہے جب آدیس آزاد ہوا کانگریس کے پاپ کے کارن راہو بابا کان کھوڑ کر چلو تو آپ کی پارٹی کے پاپ کے کارن درمت کے آزار پر بھارت ماں کے دو سکڑے ہوگے چولہ جولائی انیس سو سیٹالیس کانگریس پارٹی نے پرسطا کر کر بھارت کو شکار کر دی درم کے آزار پر بھارت کو شکار کر دی اور لاکھوں لاکھوں لوگ مارے گئے افتیاتار کیے گئے موسوک سے لے کر اس سلسلہ چلا اور جب بھباجان ہوا میترو پاکستان کے اندر تیس پرسط پر پروی پاکستان آج کے بانگلہ دیس تیس پرسط ہندو سیٹ بہت جائید اور پسچی پاکستان میں تیس پرسط ہندو سیٹ بہت جائید آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی روز کر رہے ہیں ان کو کہ یہ تیس جہاں تیس پرسط تھے وہاں تین پرسط بچ گئے صرف تین پرسط اور جہاں تیس پرسط تھے وہاں پر صرف ساتھ پرسط بچ گئے کہاں گئے لو کہاں گئے لو بھائی ہندو سی باغ جائن فارسی پریشن کہاں گئے یا تو مار دیئے یا تو دھرم پریورتن کر دیا جائے یا تو ان کی مہلہوں کو گھر کی مہلہ صدرشوں کو اٹھوا لیا جائے یا بھر بھارس میں آتر جرن بھی یہ تیس پرسط سے تین پرسط ہوئے سات پرسط تین پرسط سے سات پرسط ہوئے کہ آگ کے اندھے اور کان کے پہروں کو دکھائی نہیں پڑا کس نے کرو لوگوں پر اچھا چاہ لیا اور جو لوگ آج ایک فیشن کی طرف یومن رائیس کی بات کرتے ہیں پٹیاں بہت بہت کرن کرتے ہیں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک کرو لوگ مارے جاتے ہیں پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر ماملہ دیش سے بھاگ کراتے تھے آپ کا ہیومن رائیس کہاں سو گیا تھا کرو لو لوگ مار دیئے گئے بھاگ بھگا دیئے گئے درم پریورتن کر دیا جایا ارے کس میر کے اندر سے پانچ لاکھ سے زیادہ کس میری پنڈیتوں کو اپنے ہی دیش میں بستا فیت کر دیا گیا آپ کے موں سے ایک سب نہیں اور اب ایک کاؤں کاؤں لگائی مدرو آج نریض رموتی جی ورسو سے پرتاڑی ابھی ابھی میں ملا چنہ تھی بھائیوں کو بولنے کے لئے مہوں میں سب دھنے تھے گلے سے آواز نہیں ٹکل رہی تھی آپ سے آنسو بے رہے تھے یہ ستر سال سے پھلیت لوگوں کو نریض رموتی جی نے ان کے جیون کا نیا دیا شروع کرنے کا موقع دیا شروع کریں شروع کریں شروع کریں شروع کریں کیجنسی پیمنمین بی اور میں آج لکھنو کی بھومی سے دنکے کی چوٹ پر کہنے آیا ہوں جس کو ویروز کرنا ہے وہ کر دے سکی جنسی پیمنٹ مین بیل واپس نہیں ہو دی میترو اور میں امیت وارٹن کے لوگی آپ کے اندے اور کان کے بہرے نیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں آپ ان کے کیمپ میں جائیے کل چو سو ہیکٹر کے جو مالک سے آج ایک چھوٹی سی چھوٹی میں اپنے پریوار کے ساتھ بیت مان کر گزارا کر رہے ہیں جن کی بڑی حویلیا ہوا کرتی تھی آج ان کو ناغریتہ نہیں ہے نوکری نہیں ہے دوائی نہیں ہے کھانا نہیں مجھے بتاؤ رکھنو والو پاکستان مغلہ دیش اور اگرمیستان سے جو ہمارے سیکھ ہندو بہت جائن بھائی آئے ہیں ان کو ناغریتہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے جوار سے بڑھنے ان کے کام دہ رہے ہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے موڈیز نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا موڈیز نے ٹھیک کیا ہمارا تو نہ سنو بھئیہ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی نے کیا کہا گاندھی جی نے 1947 کے اندر کہا کہ پاکستان 26 دیسیمبر 1947 میں پراتھنا سبا میں کہا پاکستان میں رہنے والے ہندو سی گھڑھ جریے سے بھارت آ سکتے ہیں نیواز کرنا چاہے تو یہاں رہ سکتے ہیں ان کو ناغریتہ دینا نوکری دینا اور گھوڑوں دینا بھارت سرکار کا پہلا کرتب یہ ہونا چاہیے جوالال نیرو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اندریہ رہت کوس کا اپنوں بانتھنی ہوگا پاکستان کے سرناردھیوں کو رہت اور بھونر وضا کرنے کے لیے ان کو ناغریتہ دینے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے مگر کرنا نہیں اندیران گاندھی نے کہا پندرہ اور سولہ مئی کو میں نے حسام کی پرار کمگال کا دورہ کیا پانگلہ دیش کے سرناردھیوں کی پیرہ کو میں نے سازہ کیا بھارت کی بھومی ان کے لیے کھلی ہے ہم ان کے سمٹھن میں ہے وہ یہاں بھرچ بچ سکتے ہیں اندیران گاندھی جی نے بھی کہا سامہ پرساد نکرنجی راجین رباہو مولانا جاز سردار پٹیل یہ سب نے کہا مگر ایک کانگریس پارٹی سننے نہیں چاہتے ایک کانگریس پارٹی وارٹ بینک کی آنکھ وارٹ بینک کی لالچ میں اندیر ہوئے اور اکھیلے سبابو آپ زیادہ نہ بولو تو اچھا کسی کے رکے رکھائے تو آپ کیا بولنے سے ہو منز پڑا کر یہ کیا ہے پانچ میں جب بول کر تو بکھاؤ تنک کبھی پڑھا کرو بھی پڑھنے سے پائدہ ہوتا ہے کوڑی راتی تھی کرنے کے لیے جو سٹینڈیا ہے اچھا پڑیس کی جھنٹا جھانٹی میں اچھا پڑیس کے چپے چپے کو جھانٹا ہوں جو دو شیروتی چیزیں دیش ویروتی نہ رہے ہیں دیش ویروتی کام ہے اس کو اچھا پڑیس کی جھنٹا کبھی سوکار نہیں کرے گی تو کبھی سوکار نہیں کرے گی اور اے ممتابے نظیر ممتابیلی اتنا جو جو سے پولٹی ہے جو جو سے پولٹی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو ہو کیا چاہے پڑنچو میتروں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممتابیلی یہ مطوعہ اور نام خودر پریوار جو دلیت ہے یہ یہاں آئے ہیں دلیت بنگالی ان کو ناغرکتہ مل گئی ہے آپ کو اس میں تکلیب کیا ہے بھئی بتا دو ہمیں اس میں تکلیب کیا ہے آپ نے ہی دو جار تین کے اندر دیش کی سمسکت میں مان کر دی کہ ان کو ناطکتہ دینا چاہے مطوع ابھی ابھی ایک سال پہلے راجستان میں چنا ہوا راجستان کا گھوشنا پتر آپ نکال کر دیکھیں گے گھوشنا پتر کی کلم چوتیس میں لکھا ہے پاکستان سے آئے ہوئے سیخ اور ہنگو کو ہم ناغرکتہ دیں گے جب آپ کر رہے ہو تو بھرو بھر ہیں اور موڈی کی کر رہے ہیں تو ویروض کرنا ہے ہم ویروض سے درنے والے نہیں ہمارا کو جنمہ ہی ویروض میں ہوا ہمارا لالت پالن ویروض میں ہوا ہم نے ویبکت میں رہ کر بھی یہ بات کر دی اور ستہ میں رہ کر بھی یہ بات کر رہے ہیں مطوع اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کا ویروض کر دے یہ راہو بابا کو عادت پڑی ہے بے جس کی جو بھی بات ہے اس کا ویروض کرنا ہے یہ اکیلے مہیوٹی ممتہ جی ان کو عادت پڑی ہے بے جس کی جو بھی بات ہو اس کا ویروض کرنا ہے مطوع آپ مجھے بتاؤ یہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں آپ کو میں آپ کو پوچھنے آیا ہوں 1370 ہٹنی چاہیی آنے ہٹنی چاہیی جوار سے بولو ہٹنی چاہیی آنے ہٹنی چاہی جوارہ نہروں نے جو گھلٹی کری جی ہمارے نیتا ہمارے پریے نیتا نریندر موڈی جی نے پانچ اگس کو سمیدھان تے 1370 کو اکھاڑ کر پھینک لینے کا ستر سال سے یہ بھارت ماتا کا نگوٹ منی کشمید ہمارا دن مگ نہیں مانا جاتا لوگ سنکار اٹھا کے ساتھ کشمید کے اندر اکیتا تیرنگا نہیں بھرٹا تھا اور 1370 نریندر موڈی جی نے اٹھا دی اور آج کشمید کے اندر ہمارے پیارا تیرنگا آسمان کی ہنچائیوں کو چھوڑا آئے مِترو آسمان کی ہنچائیوں کو کیوں بھئی آپ کے پیٹ میں کیا ڈرگ ہو رہا ہے 13370 ہٹنے سے کشمید کے اندر سے ہمیں شاکے لیے آتانگواد سماپ ہونے جا رہا ہے مِترو سماپ ہونے جا رہا ہے مِترو 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 ساپ آنو شکریم کورٹ ساپ آنو نے اپنے ادھکار کی آواز اُٹھائی تھی اس دیس کی مُسلم ماتا و بہنوں کی آواز اُٹھائی تھی کہ ہمیں سماپ ادھکار ملنا چاہیے ٹرپل تلات جانا چاہیے مگر یہ وات بینک کے جالتی لوگ مُسلم ماتا و بہنوں کے کلیان کے لیے دیس کے چالیس سے زیادہ مُسلم دیکھوں میں ٹرپل تلات نہیں ہے مگر بھارت کے اندر سمال کر رکھا جا آپ نے دو تی آئی بھومت سے نرینڈر موڈی کی سرخار بنائی تین سو تین سٹے دی موڈی دھی میں ٹرپل تلات کو اُٹھاڑ کر پھینک دیا موڈی دیکھ موڈی دیکھیں موڈی دیکھیں موڈی دیکھیں پاکستان سے آلیا جمالیا بم دماغ کے کرتے لوگوں کو مار دیتے یہ پاکستان پھینک دیکھیں ہنجا اور مان موڈی کی سرکار اُس کے موہ میں سے اُخ نہیں مونی بابا ایک سبت نہیں ہو آپ کے روپی والوں کے کارن نرینڈر موڈی سرکار بنی اُری اور پھولوانا مائے ان کو غلطی کی اور دو نوڈ بھا موڈی دیکھیں سرکل سٹرائک اور ایر سٹرائک کر کر پاکستان کے گھر میں آتنگ وادیوں کو چور چور کرنے کا مجھے بتاؤ لکھنو والو مجھے بتاؤ لکھنو والو آتنگ وادی بیش پر حملہ کرے تو اُس کو جھڑ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اُن کا خات مت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سرکل سٹرائک کو حملہ کرے اُس کو اپنی بھاسا پہ ہی جواب دینا پڑے ہم بھا رہنے چاہیے کیوں بھایا کپیل کیوں رہنے چاہیے تین سو تین سکھ موڈی جی کو دے دی سپریم کارٹ میں کیس گھٹی سے چلا اور میں آپ کو کہنے والا ہوں تین مہنے میں آجمان کو سنے والا رہنے پڑے رہنے پڑے میرے ساتھ بھولا جاہے سری رہنے پڑے جائے سری رام میتھو آج جب پربوشی رام کا مندی وہ ہی بھومی پر گگن چکپی مندی بنے گا ہم لوگوں کا جیوان جنیا ہو جائے گا کہ ہمارے جیوان کے اندر راملاللہ ویراج مہاں کو وہاں پر دیکھیں گے اس کا بھی ایک کومیریز اکیلیز مہایواتی ویروش کر دے میتھو دو دو سال پہلے دو سال پہلے جین یو کے اندر دے شیروتی نعرے لگے بھارت تیرے ٹکڑے ہو ایک ہزار ایک ہزار بھائی مجھے بتاؤ بھائی 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 آٹھ 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 چھے چھے دو آٹھ آٹھ چھے چھے دو دبا دیا دب گیا تو آپ کا سمچن موزیسی کے پاس پہنچ گیا گرنے سب پریواروں کا مکرو کا سمچن یہ نمبر ڈائل کر کر موزیسی کے پاس پہنچا یہ مکرو یہ لڑائی ہے جو بھارت کا بھلا جانے والی ہے اور بھارت کے ٹوکڑے کرنے والوں کے دکھ کی لڑائی ہے اور مجھے بھروسہ ہے دیش کی جھنٹا ہمارے پریے نیتا بھاکپا کے سروش نیتا اور دیش کے پردھان منٹری نریندر موڈی کے ساتھ کھڑی تھے ہنٹ میں میں آپ سبھی کو نیویزن کروں گا مکرو دونوں ہاتھ ہڑھا کر دونوں ہاتھ ہڑھا کر موٹھی بھیج کر پرچند آواز کے ساتھ بھولئے بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھندے ماترم بھارت مطا کی سیئے کے نائے لاہکن بھارت سرکات کے گرامنٹری مانی آمیتا جی پردیش کے مکہ منٹری مانی حادی تیرات جی پردیش کے پردیش ستھیک مانی سرطان دیو سنگی اوک مکہ منٹری مانی کے سو پرساد بھارت مانی دینے سب